مجھے شکریہ بلکہ جیسا ہی ہے کہ طلب بھار کی طرح تحصیل حاصل قرمے کی پاکستان کے چوہتر وے جشنے آزادی کے موقع پر تحصیل پریس قاب حاصل قرمے جمعیت قرمائل اسلام کے درے تمام قیام پاکستان کے مقاصل کے حوالے سے ایک سیمینار کا انقاض کیا گیا جس میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ مختلف مقاطبے فکر کے ارمائے قرام نے بھی شرکت کی اس وقت ہمارے ساتھ ارمائل اقراض اور مقبلی سیاسی واسمالی شخصیات موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا آج کے دل کے موقع پر کیا کہنا ہے سلاب کیا کہیے آج کے دل کے ہوا آج کے دل کے ہوا اشکتہ دن ہے اور بسرد کا دن ہے وہ سفروں میں سلسلسلسلتالی میں شکر کیا تھا وہ سفر میں ابھی بہت ساری مطلبہ کیا ہے ان کو حاصل کرنے کا دن ہے لیکن اس کے ساتھ میں جاتا ہوں قربان شہدار کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دین ہے اس وقت ہمارے ساتھ سماجی شخصی ہے جو کی کامرائے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اس سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس حالے سے آج کیا مناسبت کے حوالے سے کیا کہتا ہے ہم اس سے ظلم ہورا ہے اس طرح سے بچمی نماؤ ہے انیہ نماؤں ہے ہمیں اس کی بطور مضمت کرنی چاہیے اور ہمیں اس لطانی کی جیلو جہد پیس انہیں ہمیشہ فاطر کرنے گئے اور دنیوں صاحب رہے کے چھتے ہیں آج کے دن ہمارے آباؤ و عداد نے لاکھوں قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا لیکن ہمیں کشمیری بہنوں بھائیوں کو بھی آج کے دن کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ نوجوان کی عادت علماء موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے کیا ہوئیانا ہے آپ کیا کریں گے آج کے دن کے مناسبت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے کے بڑی خوشی تکیر ہے کہ اللہ تبارک باتالہ نے آج کی تاریخ میں ہمیں ایک خوبصورت درجہ سمولت عطا کروایا اور دنیوں میں اسلام سے بڑے سوشورت ساتھ نلیگریڈ کر رہی ہے اور ہم دعا کوئے کہ اللہ تبارک باتالہ اس کے لئے کہ ہمارے ساتھ سماجی کارگون موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا آج کے دن کے حوالے سے کیا ہے مردہ ساتھ کیا کہی گیا آپ آج کے دن کے حوالے سے اس کے لئے کہ میں جاؤں گا کہ قیام پاکستان کو دھونا اس طرح سے ہے جیسے اپنے آپ کو دھو جانے کو دھوڑا دی ہے قیام پاکستان سے ہمیں بخبر ہونا چاہیے اس کی بے خبر ہمارے میں سے اسے جنسان آتا ہے ہماری جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کو جانتے ہیں جہاں وہ لوگوں کو مبارک پا دے رہے ہیں جن قربانی کی وجہ سے یہ پاکستان ہمیں ملے گا جن قربانی کی وجہ سے آج کا دن ہمیں نصیب ہوا ہماری لاکھوں قربانیہ ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں نے قربانیہ دے کر آج کا یہ پاکستان حاصل کیا اور آج کا دن تجدید اہد کا دن ہے ان قربانیہ کو یاد کرنے کا دن ہے شکرانے کا دن ہے کہ آج کے دن ہم ان شہدہ کی قربانیوں کو یاد کریں اور پاکستان کو مزید ترکی کی جانب کامدن کرنے کے لیے اپنا بھرپور کے تارتا کریں نشات نیوز رکھیں آپ کو باخبر